اسلام علیکم گرمیوں میں برڈز کی رہاشگاہ کی چھتوں سے آنے والی گرمائش کو روکنے یا کم کرنے کی تدابیر کے ساتھ ساتھ چھت پہ رکھے پرندوں اور ان کے کمروں ڈربوں پنجروں کو تھنڈا رکھنے پہ بات ہوگی آغاز سستے اور آسان ذرائع سے کرتے ہیں پہلا کہ چھت پہ چونے کی بریق تیہ بھی کھیری جائے دوسرا بوریوں کو استعمال میں لائے جائے اور تیسرا چھت پہ پودے رکھے جائیں بہتر حکمت عملی یہی ہے کہ برڈز کا مسکن سایہ دار جگہ پہ ہو یہ بھی نہیں تو قدر مہنگے آپشنز یا تو چھتوں پہ تھرمو کول کا استعمال جیسے گلو یا وائٹ سیمٹ کی مدد سے سائیڈ بائی سائیڈ جوڑا جائے یا پھر چھت پہ سوید پینٹ کر لیا جائے ہمارے ملک میں موسم گرمہ کی شدت کے ساب سے چھتوں پہ لینٹر کے بجائے ان پہ مٹی کی اس طرح سے تیہ بچانے سے اس مقصد کو حاصل کرنا مزید آسان ہو جاتا ہے اور یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جہاں پرندو نے گرمیوں کا موسم گزارنا ہے اس جگہ پہ بھی پہلے چونے کی تیہ بچھائی جائے اچھی طرح سے خوشک ہونے کے بعد اس پہ بستر بچھائی جائے وہ کوئی بھی ہوگا جو آپ مناصب سمجھتے ہیں یہ بھی اچھے نتائج والا موسردری کا کار ہے کیونکہ چھت پہ بھی چونے کی تیہ ہوگی اور پرندو کے نیچے بستر بھی چونے کے اوپر موجود ہوگا تو یہ دونوں اطراف سے ایک کارگر قسم کی انسولیشن ہوگی اس کے علاوہ آپ چھت پہ لمبے پتوں والے سبز بیٹیریل یا سٹرا وغیرہ بھی بکھیر سکتے ہیں جنہیں آپ کو وقتاً فوقتاً تبدیل کرنا ہوگا اب ان میں سے کوئی بھی طریقہ کار اختیار کریں جن کا میں نے ابھی تک ذکر کیا تو اس کے باوجود این ممکن ہے کہ آپ کو پنکھے یا گلر وغیرہ کا بندوبست کرنا پڑے لیکن فرق کیا پڑے کہ کہ معمولی سے ہوا کے بندوبست سے بھی آپ اپنے برڈز کا ٹمپریچر برکرا رکھنے اور انہیں گرم موسم میں خوش رکھنے میں کامیاب رہیں گے وغیر نہ دھیر سے ایسے پرندوں کے فارمزیں مرگی خانے ہیں جہاں ہم بعض اوقات پیڈز پنکھوں کے استعمال کے باوجود گرمیوں میں ان کے موں کھول کر تیزی سے سانس لینے کے عمل کو اچھی طرح سے روکنے میں ناکام رہتے ہیں مطلب کہ وہ نارمل طریقے سے گرمی کا مقابلہ کرنے کے بجائے پینٹنگ کر کے طاقت ضائع کر کے خود کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہتے ہیں اب مثال ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر اس طرح کا کوئی سٹرکچر رکھا ہوا ہے تو دن چار ساڑھے چار یا پانچ پجے سے لے کر اگلے دن صبحو نو دس پجے اس دوران آپ کو بالکل نارمل طریقے کی مینجمنٹ کی ضرورت ہے صرف اُن کی فیڈنگ اور وارٹرنگ نارملی جتنی مرتبہ آپ انہیں خوراک اور پانی دیتے ہیں یا تبدیل کرتے ہیں اسی ساب سے چلتے جائیں جیسے ہی دن نو بجے سے لے کے دس بجے تک اور دس بجے سے آگے کی جنب اوقات چلتے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو مینجمنٹ میں تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے آہستہ آہستہ وہ کمرہ وہ پنجرہ وہ دربے گرم ہونے لگتے ہیں آہستہ آہستہ اندر رکھے ہوئے تمپریچر بیٹر پہ اگر آپ نے رکھا ہوا ہے آپ کو تمپریچر بڑھتا ہوئے دکھائی دیتا ہے تو اس دوران آپ نے اپنے پاس موجود ان وسائل کو بروئی کار لانا ہے جو میں نے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے اس طرح کے سٹرکچر کے لیے انتہائی موضوع دریر یہ ہے کہ آپ اسے رکھے ہی کسی سایہ دار جگہ پہ لیکن اگر سایہ دار جگہ دستیاب نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ہمارے پاس اس کا مطبع دل ہوگا بوریوں کو استعمال سب سے پہلے بلکل بغیر گلہ کیے آپ انہیں باہر کی جنب لٹکا دیتے ہیں اندر کی جنب تمپریچر چیک کرتے ہیں اور تمپریچر چیک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے برڈ کی بیہیویر کو دیکھتے ہیں یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ آپ کے فلاک کا بھرتاؤ آپ کو بتاتا ہے کہ کس وقت کس جگہ پہ کس مقام پہ ہم نے تبدیلی لانی ہے چونکہ بوریاں میں سستی پڑتی ہیں سب سے پہلے ہم ان کو بطور سایہ استعمال کریں گے جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں تمپریچر ستائیس سٹائیس سو نتیس تیس تین تیس اس سے اوپر بڑھنا شروع ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان بوریوں کو پانی لگانا ہے کیونکہ تمپریچر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہیومیڈیٹی نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے نمی کے تناسب میں کمی کی وجہ سے اور بڑھتے ہوئے تمپریچر جیسی صورتحال میں برڈ آہستہ آہستہ نڈھال ہونے لگتے ہیں ہیٹ سٹریس ہیٹ سٹروک ڈی ہائیڈریشن یعنی باڈی میں پانی کی کمی انڈو میں کمی وزن میں کمی ایون اموات ہونے کی شرم میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے تو ایسی صورتحال میں ہم پانی اس لیے بوریوں پر لگتے تاکہ ایک تو نمی کو تھوڑا بڑھایا جا سکے ان کے لیے سانس لینے کو آسان کیا جا سکے اور دوسرا ٹمپریچر کو قدرے نیچے لائے جا سکے جیسے ہی ایک دو یا تین دنوں کے لیے آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ سرگرمی کریں گے اس کے بعد آپ کو بہترین طریقے سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ دن کے کتنے اوقات میں کتنی دیر کے لیے میں نے ان بوریوں کو گھیلا کرنا ہے اور اوپر کی جانب لٹکانا ہے بوریوں کی وہ والی سائیڈ آپ نے نیچے کی جانب کرنی ہے کہ جس طرف سے سن لائٹ آ رہی ہے جو اس کی مخالف سائیڈ ہوگی متزاد سائیڈ ہوگی اپوزٹ جو ہوگی اس کو اپنے کوشش کرنا ہے کہ خالی رکھا جائے یعنی ایک جانب سے پنجرے کو آپ نے آدھا بوریوں سے کورنگ کیا ہوا ہے گھیلا کر کے اور دوسری جانب سے پنجرے کو آپ نے زیادہ حصہ اس کا کھلا چھوڑا ہوا ہے یہ بھی ہوا کے ایک بہاوکراس وینٹیلیشن کے لیے آپ نے ایک ایسا موضوع انوائرمنٹ اپنے چکنز کو دے دیا اپنے فلاک کو برڈز کو دے دیا کہ جو اس موسم میں انتخائی ضروری ہوتا ہے یعنی ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی منٹین کرنے کے ساتھ ساتھ برڈ کو خوشخان رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کی وینٹیلیشن جیسے اہم فیکٹر کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کر رہے ہوتے آپ کی ان تمام سرگرمیوں تمام تدابیر کی وجہ سے وہ جو اندر کی جانب آپ نے پانی رکھا ہوا ہے جس بھی برطر میں رکھا ہوا ہے اس کا ٹمپریچر اتنی جلدی نیچے نہیں آنے والا آپ ضروری نہیں کہ بوریاں ہی استعمال کریں آپ ترپال بھی یوز کر سکتے کپڑا بھی استعمال کر سکتے بار بار کسی اور میٹریل کے اوپر پانی بھی پھینک سکتے لیکن چونکہ پانی زیادہ دیر کے لیے بوری کے اندر کیپچر رہتا ہے زیادہ دیر کے لیے وہ نمی کو مینٹین کر لیتی ہے اس لیے گھرے لپ مانے پر کم تعداد میں چکز رکھے ہوں اس طرح کا چھوٹا سٹرکچر ہو تو یہ ایک اچھی چوائس ہے یاد رہے کہ یہ موسم تب تک برڈز کے لیے چلینجنگ ہے جب تک ہم ان کے لیے بہتر سے بہترین وسائل نہیں مویا کر لیتے اب ارز کرتا چلو کہ بقاعدہ طریقے سے آپ چونے کو کیسے استعمال میں لائیں گے اس کے بعد دیگر عمل پر بات ہوگی آپ بازار سے چونہ لائیں گے اس حساب سے جتنا آپ کے شیڈ کی آپ کے مرگی خانہ کے چھت کی یا پنجرے کی یا دربے کی جو بھی آپ نے رکھا ہوا ہے اس کی لمبائی چڑھائی ہے اس کے بعد یہ جو آپ بازار سے لاتے یہ زیادہ تر آپ کو شاپ سے دکانو سے جنرل سٹور سے انبوجہ ہوا ملتا ہے پہلے آپ کو اسے بوجانا پڑتا ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر پانی بھی گھرتے کچھ دیر کے لیے آپ انتظار کرتے اس کے بعد آپ کو اس سے دھوان سا نکلتا محسوس ہوتا ہے ایکچولی اس سے حرارت ریلیز ہو رہی ہوتی ہے حرارت باہر نکل رہی ہوتی ہے کچھ منٹس آپ نے انتظار کرنے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے اور اس کے تھنڈا ہونے کی پہچان یہ ہوگی کہ ایک تو یہ پاورڈر حالت میں آپ کو نظر آئے گا دوسرا اس کے قریب جانے سے آپ کو حرارت یا وہاں پہ تپش محسوس نہیں ہوگی اس کے بعد آپ اسے حسبے ضرورت کسی بالٹی میں یا کسی دوسرے برطن میں ڈال کے اس میں پانی اس کے ساتھ مکس کریں گے اور کم از کم دس سے بارہ گھنٹو کے لیے مکس کرنے کے بعد اسی حالت میں اسے رہنے دیں گے اور اس کے بعد جیسے ہی یہ دس سے بارہ گھنٹو کا محسوس درانیاں پورا ہوتا ہے تو تب ہم اسے آہستہ آہستہ بکھیرنا شروع کرتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں بہت سے ایسے حضرات ہیں ایسے فارمز ہیں کہ جو اپنے مرگی خانے اپنے برڈز کے لیے ان کی چھتو کے اوپر گرین شیٹ گرین نیٹ اوگرہ لگاتے ہیں اس کا بھی انتخاب کیا جا سکتے ہیں اسے بھی تپش کو رکنا قدرے آسان ہو جاتا ہے آپ کی کوشش ہونے چاہیے کہ جتنے بھی آپ اوپر کی جانب پلانٹس لگائیں گملوں میں وہ اگر بیل دار ہے جن کی بیل آگے کی جانب پھیلتی ہے تو اس سے زیادہ نتائج سامنے آتے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی آپ کو دن کے مختلف اوقات میں پانی کے ذریعے سپریے کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان میں ہیومیڈیٹی کام نہ ہو ان کے اوپر سے جو ہوا گزر کے آپ کے پرندو تک ان کے پنجروں تک ان کے دربو تک جائے اس میں پانی کے مالیکیونز پانی کے قطروں کا تناسب پہلے کی نسبت زیادہ ہو بجائے اس کے کہ خوشک ہوا ان کو ٹکراتی رہے اور مزید ان کی صحت کی خرابی کا باعث بنے ایک اہم نکتہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو کہ جہاں پہ بھی آپ نے ٹمپریچر میٹر ہائیگرو میٹر رکھا ہوا ہے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ بالکل میڈل میں ہو جہاں پہ آپ نے برز رکھے ہوئے اور اس کو لٹکایا ہو بجائے اس کے کہ کیل کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ جوڑ کے رکھا جائے تاکہ ہمیں غلط ریڈنگ نہ ملے ہم کو غلط فیصلہ نہ کر پائیں اس لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ٹمپریچر میٹر دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ پرندو کے برطاو کو بھی دیکھیں آپ اپنے کامن سینس کو بھی استعمال کریں بانس کے ڈنڈو چھڑیوں کے اوپر شاپر ڈال کر مٹی بکھیرنے سے بھی چھت سے آنے والی گرمی کو روکنا قدرے آسان رہتا ہے اور ایسے کمرے میں فرشی پنکہ نارمل رفتار سے بھی برڈز کو تھنڈا رکھ لے گا اب نہ خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ